میرا پیئے تھوڑا اچھا شاندی شہیدوں کی زمین ہیں جس کو ہندوستان کہتے ہیں شہیدوں کی زمین ہیں جس کو ہندوستان کہتے ہیں یہ بنجر ہو کر بھی اس دل کبھی پیدا نہیں کرتی یہ بنجر ہو کر بھی اس دل کبھی پیدا نہیں کرتی جناب مینجر صلاح تمام ٹیچرز نون ٹیچنگ ستاپ اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام سٹوڈنٹس آپ سب کے خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور جس نے آزادی اور جس نے جمہوریت یعنی ریپبلک دیکھ مبارک بات پیش کرتا ہوں آج صبح جب میں کلندر کو پلٹ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ پورے کلندر کی 365 تاریخوں میں دو تاریخ یعنی 15-166 جنوری ایسی ہیں جس دن 130 کروڑ ہندوستانیوں کا کلیجہ دیش وقتی سے اس دن اغل ہوتا ہے یہ دو تاریخ ایسی ہیں جب ہندوستانی اس دن دیوار مناتا ہے اس دن جسن مناتا ہے اور یہ گیت تم بناتا ہے کہ سارے جمع سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم گلبلہ نے اس کی یہ گلستہ ہمارا ہم گلبلہ نے اس کی یہ گلستہ ہمارا سرزمین ہندوستان اور گلستان ہند کا چپا چپا اور بھوٹا بھوٹا اس بات کی دوائی دیتا ہے کہ جب گورے رنگ اور کالے من والے انگریز ناباک سائز ملک پر پڑا اور جب وہ انگریزی حکومت اس ملک پر تخت قابل ہو گئی تو انہوں نے ہندوستانیوں سے کہا کہ یا تو ہمارے غلام بن جاؤ نہیں تو مٹ جاؤ لیکن ہندوستان کے آزادی کے سپاجیوں نے کہا کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہیں ہم آزادی کی لڑائی لڑیں گے اور اس لڑائی کو اس حق تک لڑیں گے کہ ہم ایک ایک انچ کٹ تو سکتے ہیں لیکن ایک انچ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹ لہٰذا انگریزیوں نے وہ قتل و غرط گری قابلن کا ناچ ہندوستان کی سلکوں پر پھیڑایا تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستان کے اندر تاریخ پڑے اور دہتے شولہ پر پکھلتا ہوا بدن انگریزیوں کی ظلم و بڑھبرتہ کی داستان بیان کر رہا تھا لیکن یہ کٹے فٹے جس میں ایک ہی آواز دے رہے تھے کہ قدم قدم بڑھائے جا خوشی کے گیت گائے جا یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لڑائے جا تو زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لڑائے جا دوستو اندرہ جس انیس سو سیتالیس کو یہ ملک آزاد ہوا گئے آزادی کے بعد ضرورت تھی اس آزادی کو برقرار لکھنے کی اور اسی کے لیے چندو جہد شروع بھی دو سال گیارہ ملنے اٹھارا دن یہ چندو جہد چلی اور چھپیس جنوری انیس سو پچاس کو کسی اعتحاسک دن کو یہ دیش کا سمیدان لابن کر دیا گیا اور یہی وہ دیش کا سمیدان جو بتاتا ہے کہ اندوستان کی سب سے بڑی براغرے کی بات کرتا ہے آزادی کی بات کرتا ہے عدل و انصاف کی بات کرتا ہے تعلیم کی بات کرتا ہے اور سمیدان کی اس سے خوبصورت مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس دیش کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں اور سو پچاس کلومیٹر کے بعد لوگوں کے سماجی بوتا قطع بدل جاتے ہیں ان کے لباس بدل جاتے ہیں ان کے رہنسین بدل جاتے ہیں ان کے چھینے کا طعیقہ بدل جاتا ہے ان کی طرز زندگی بدل جاتی ہیں ان کا رسم اور رواج بدل جاتا ہے اتنے جدہ ہونے کے باوجود بھی جب اندوستان کا گرنگا پہر آیا جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے لوگ ایک کتار میں کیونے وقت جنگل منہ دینائق کاتے ہیں جنگل منہ دینائق کاتے ہیں اور جنگل منہ دینائق کاتے ہوئے ان کے دل سے یہی آواز ہی تکتی ہے کہ رہے اونچا سب سے پیارا ویجائی بیشکل ترنگا پیارا ویجائی بیشکل ترنگا پیارا آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھ کو سنا بہت بہت شکریہ